اسلام علیکم میں ہوں داد سمرو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سپریم کورٹ کے سامنے ڈی چوک پر جلا دیا گیا عمران خان نے سپریم کورٹ کو ٹرپ کر کے لوگوں کو سپریم کورٹ کے سامنے ڈی چوک پر جمع کر دیا حکم تھا سپریم کورٹ کا کہ ڈی چوک پر کوئی نہیں آ سکتا عمران خان ایچ نائن کے پاک میں جلسہ کریں گے حکومت نے اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا عدالت کے حکم پر مذاکرات پر بات تیہ ہوئی کہ مذاکرات ہوگی دونوں فریقین کی کمیٹی بنے گی حکومتی کمیٹی بیٹھی رہی اور عدالتی حکم کے باوجود تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف کے کمیٹی کے ارکان وہاں سے اٹھ کر چلے گئے آئی ایم اف کا فیصلہ آ گیا آئی ایم اف نے پاکستان کو امداد دینے سے پاکستان کو کرزہ دینے سے انکار کر دیا ہے کہ جب تک ان کی شرائط نہیں مانی جاتی تب تک کرزہ نہیں دیا جائے گا یہ سارا کچھ آج جو پاکستان میں ہوتا رہا اس کا اس پر اثر ہے آئی ایم اف کے فیصلے پر پہلے مذاکرات بھی ہوئے اور حکومت اور آئی ایم اف کے درمیان دو تین ادوار ہوئے آج تاریخ تیہ تھی کہ آج آئی ایم اف نے اپنا فیصلہ سنانا ہے آئی ایم اف نے نتیجہ بتانا ہے کہ مذاکرات کا کیا ہوا اسی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اسلام آباد کی طرف پچیس مئی کی تاریخ یعنی آج میں بار بار کہہ رہا ہوں کل ہو گئی ابھی آپ کے پاس جب یہ ویڈیو آئے گی تو کل ہو گی ابھی میں آج میں ہوں تھوڑی دیر کے بعد کل ہو جائے گی تو یہ جو پچیس کی تاریخ تھی اس کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ پچیس مئی کی تاریخ عمران خان صاحب نے اسی لیے رکھی کیونکہ آئی ایم اف کے ساتھ مذاکرات ہیں اور اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں جو معاشی گہر یقینی ہے وہ ٹل جائے گی آئی ایم اف کے ساتھ آئی ایم اف کے جو پیکج ملنے کے بعد سعودی عرب چائنہ اور دوسرے جو بتہدار بمارات انہوں نے بھی کہا ہوا تھا کہ آئی ایم اف کے ساتھ جب آپ کے معاملات تیہ ہو جائیں گے تو ہم بھی آپ کے لیے خزانے کھول دیں گے ہم بھی آپ کو جو ہے وہ اپنی شرائط آپ کی شرائط پر یا کم از کم آپ کو ہم ریلیف دے دیں گے مالی پیکج دے دیں گے کوئی نہ کوئی چیز جس کے پاس ہے چائنہ سی پیک کے لیے سعودی عرب پاکستان کو ادھار پر تیل دینا چاہ رہا تھا تو یہ سارے معاملات فی الحال عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس کی وجہ سے وہ تو پڑ گئے کھٹائی میں اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس معاملے کو کیسے اور کہاں لے جاتی ہے لیکن یہ جو کچھ آج ہوا ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے انصاف کی بات کرنے والے عدالتوں کے احترام کی بات کرنے والے اداروں کی مضبوطی کی بات کرنے والے عمران خان صاحب کی سیاست کو ایکسپوز کر رہا ہے بنیادی طور پر ہوا کیا تھا عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ کرنا چاہ رہے تھے اور حکومت کی اطلاعات تھی اور جو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی میٹنگوں میں باتیں کی سکور کمیٹی میں باتیں عمران خان صاحب نے کی جس پر میں نے بھی ایک دو بار وی لاغ کیے کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ کیا ہے ٹرپل ایس شارٹ سویٹ سمارٹ زیادہ لمبا دھرنہ نہیں دینا حالات ایسے پیدا کر دینے امن عمد کی صورتحال پیدا ہو جائے کچھ بھی ہو جائے نتیجہ لینا ہے نتیجہ کیا لینا ہے انتخابات اس کے لیے عمران خان صاحب کا جو منصوبہ تھا رانہ سناؤلہ صاحب کے بقول کہ ان کو پہلے علم ہو چکا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب حالات خراب کریں گے وہ وفاقی قابینہ نے فتنہ قرار دیا ان کو وہ وفاقی قابینہ کا فیصلہ تھا لیکن جو صورتحال ہوئی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو لاؤنگ مارچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی دن بھر راستے بند تھے سپریم کورڈ میں درخواست تھی تحریک انصاف کی اور سپریم کورڈ بار اپنا اسلام آباد ہائی کورڈ بار اسسییشن کی اس درخواست پر سپریم کورڈ نے آرڈر کر دیا کہ جی راستے کھول دیا جائیں عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی نے بابر آوان نے یقین دیانی کرائی کہ ہم جی ایچ نائن پارک تک محدود رہیں گے جلسہ ہوگا یا دھرنا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی لیکن ہم ڈی چوک پر نہیں آئیں گے کیونکہ سپریم کورڈ کا پہلے بھی فیصلہ موجود تھا اکیس مارچ کا کہ ڈی چوک پر کسی بھی قسم کا دھرنا کسی بھی قسم کا مظاہرے جلسے نہیں ہوں گے دی چوک کے خصاص ایریہ ہے وہاں پر پارلیمنٹ ہے وہاں پر سپریم کورڈ آف پاکستان ہے پاکستان کی ریاست کا پورا اسٹرکچر وہی سے چلتا ہے اس کے علاوہ سفارت خانے دوسرے ممالک کے جو لوگ آتے جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ وہی پہ ہے لہٰذا وہاں پر کسی قسم کا ایسے دھیگا مشتی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو سپریم کورڈ نے فیصلہ دے دیا تھا دو ٹوک فیصلہ تھا اکیس مارچ والا بھی اور پھر جو پچیس مئی کو یعنی کل جو سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ عمران خان صاحب سپریم کورڈ میں اپنے وکیل کے ذریعے بابا روان کے ذریعے کہتے رہے کہ جی ہم ہمیں راستے کھول دیں ہمارے لوگ عمران خان صاحب کے چار مطالبے انہوں نے رکھے سپریم کورڈ کے سامنے راستے کھول دیں گرفتار لوگ رہا کر دیں چھاپے مارنا بند کر دیں اور ہمیں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت دیں سپریم کورڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں تک ہوا جو ریپورٹ ہو رہا ہے میڈیا میں کہ جسٹس ایجازو لیسن صاحب نے جب وکیل پی ٹی آئی کے بول رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بات میں کر رہا ہوں نا ڈانٹ وری میں آپ کی بات کر رہا ہوں یعنی جج صاحب جو کہہ رہے تھے بعد اب ہو کر یہ میں بات کر رہا ہوں اس سے انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کو وکیلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا میں آپ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو وکیل پی ٹی آئی کے بنے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں پھر انہوں نے وہ فیصلہ دیا جس پر حکومت اٹانی جنرل اعتراض کرتے رہے لیکن اس کے باوجود حکومت نے وہ فیصلہ مانا آنان فانان عمل ہو گیا سڑکیں کھل گئیں لوگ نکل آئے اور اس کے بعد کیا ہوا ادھر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اور وہ فیصلہ جس میں تیہ ہوتا ہے کہ جی دونوں طرف کی کمیٹیاں بیٹھیں گی آپس میں مذاکرات کریں گی اور اس فیصلے پر ابھی وہ کیا کہتے ہیں سیاہی اس کی ابھی خشک نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی کے قاسم سوری جو میں نے اپنے پچھلے بھی لوگ میں بھی گزارش کی تھی وہ ڈی چاک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ڈی چاک پر آگے لگنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے سامنے جلایا گیا بلکہ وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے مذاکرات کی جو ٹیم تھی اس میں میں سن رہا تھا کہ جو وزیر قانون ہیں سینیٹر اپنا تارر صاحب آزم نظیر تارر صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے راستے کھلوائے شہر میں آگ لگ گئی اور اب سپریم کورٹ بند ہے عدالت نے راستے کھلوائے شہر میں آگ لگی اب عدالت بند ہے آج رات عدالت وہ عدالت جو عمران خان صاحب جس کو مسلسلی تانے دیتے تھے کہ آدھی رات کو عدالت کھل گئی نو اپریل والے معاملے کو لے کر جو نو اپریل کو عمران خان صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم تھی وہ پاکستان کے آئین کو تار تار کرنے پر تلی ہوئی تھی اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو تین اپریل کو روک دیا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا سات اپریل کو کہ جی تحریک عدم اعتماد نو اپریل کو ہوگی اور عمران خان صاحب نہیں ہونے دے رہے تھے تو عادی رات کو سپریم کورٹ کھل گئی ابھی جب میں بات کروں بلکل اسی وقت تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے عدالتوں کے دروازے کھل گئے تھے سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ تو عمران خان صاحب کے تانے سن سن کے شیری مزاری کے لیے پھر کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی عادی رات کو ساڑھے گیارہ بجے ان کو ریلیف ملا تو آج عیاض صادق صاحب نے سپریم کورٹ کو یاد کرایا ہے کہ جی آج عادی رات کو عدالت پھر کھلنی چاہیے کیونکہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو ڈی چوک پر کٹھا کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں مگر اس میں ہوا یہ ہے کہ حکومت بیچ میں سے نکل گئی ہے اب یہ لڑائی جو ہے اگر اس کو کوئی سمجھنے والا سمجھ سکے اگر یا تو پھر لادلہ ہے تو پھر لادلے کے لیے اگر کچھ نہیں کرنا تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھنے والا سمجھ سکے تو پھر عمران خان نے جو عمران خان بمقابلہ اتحادی حکومت تھی جو جنگ جو لڑائی جو جہاد اسلام عمران خان صاحب کہہ رہا ہے میں جہاد کر رہا ہوں آج بھی انہوں نے وہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنا بیان جاری کیا کہ جی میں اسلام آباد کے قریب ہوں پہنچ رہا ہوں اور میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں ڈی چوک پر اور سارے لوگ ڈی چوک پر پہنچے سپریم کورٹ نے منع کیا ڈی چوک پر اور لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست نہیں ہے جہاد ہے میں جہاد کر رہا ہوں لہذا سپریم کورٹ اپنا ڈی چوک پر پہنچے تو جو لڑائی عمران خان کی حکومت کے ساتھ تھی اب وہ لڑائی عمران خان کی حکومت کے ساتھ نہیں رہی اب یہ لڑائی عمران خان کی ہوگئی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ عمران خان صاحب نے حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اسی ٹائم عمل کر دیا تھا اور میں نے اپنے پچھلے ویلاغ میں گزارش کی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بنیادی طور پر عمران خان کے خلاف جائے گا وجہ یہ ہے کہ عمران خان اگر ڈی چوک پر آئیں گے میں نے گزارش کی تھی تو کیا ہوگا کہ وہ ڈی چوک پر پہنچیں گے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف وردی ہوگی تو ہی نے عدالت ہوگی اور اس پر عمران خان کے خلاف کاروائی ہوگی سپریم کورٹ کرے نہ کرے حکومت کاروائی کرے گی کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ نے در نہیں آنا تو بطور حکومت ہم سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل کروا رہے ہیں حکومت کچھ بھی نہ کرے سپریم کورٹ میں کوئی جا کر عرضی لے جا کہ جناب یہ آپ نے تو آرڈر کیا تھا اب یہ اور وہ ظاہر ہے توہین عدالت تو ہے ہوئی ہوئی ہے اب سپریم کورٹ اس کو توہین عدالت سمجھے نہ سمجھے وہ سپریم کورٹ کی مرضی ہے عدالت بہت سی چیزوں پر توہین عدالت کا نوٹس لیتی توہین عدالت کی کاروائی کرتی ہے بہت سی چیزوں پر نہیں کرتی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب فس گئے ہمیں ٹراب کیا انہوں نے سپریم کورٹ پر ٹراب میں آگے خود اب ہوا یہ ہے کہ خان صاحب اگر جاتے ایچ نائن پارک وہاں جلسہ کر کے وہیں بیٹھ جاتے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا اسی وجہ سے انہوں نے یہ والا رسک لیا کہ جی حکومت کے ساتھ جو لڑائی ہے اس لڑائی کو سپریم کورٹ کی طرف انہوں نے کنورٹ کر دیا سپریم کورٹ کے طرف موڑ دیا اس لڑائی کا رکھ کر دیا عمران خان صاحب نے اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب اب پہنچیں گے وہاں پہ بیٹھیں گے دھرنا دیتے کیا کرتے کیونکہ وہ اعلان کر کے آئے تھے ان کا ٹوئٹ وہ جو انہوں نے دن میں کیا تھا اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جی میں ہم جا رہے ہیں ہم وہاں پر بیٹھیں گے جب تک انتخابات نہیں ملیں گے جب تک اسمبلی توڑنے کی تاریخ نہیں ملے گی تب تک ہم وہاں سے نہیں آئیں گے لوگ پہنچیں تو عمران خان صاحب کا ارادہ ہے دھرنے کا پچھلا جو لانگ مارچ تھا اس لانگ مارچ میں آغاز میں یعنی لانگ مارچ کے اسلام آباد 2014 والا جو لانگ مارچ تھا اس میں اسلام آباد پہنچتے ہی ماردار شروع نہیں ہوئی تھی آہستہ آہستہ لیتے گئے لیتے گئے راستہ لیتے گئے اور ڈی چوک پر پہنچ کر پھر انہوں نے وہاں پر مارک اٹھائی شروع کر دی تھی اب عمران خان کا کافلہ پہنچتے سے پہلے ہی سپریم کورڈ کا فیصلہ آتے ہی آگ لگا دی پہلے آگ لگا دی چوک پر جناہ ایبینیو پر آگ لگا دی ہے اب وہاں پر تھوڑی دیر پہلے ایک اطلاع تھی کہ اسلام آباد سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ڈی چوک میں جمع ہوئے ہوئے تھے ان پر شیلنگ شروع پولیس نے دوبارہ شروع کر دی ہوئی ہے اب ہوگا کیا ہوا یہ کہ اٹرنی جنرل رانہ سنوالہ صاحب نے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو انہوں نے مختلف چینلز پر بات کی تھی شاہزب خانزادہ کے پروریم میں خاص طور پر وہ وہاں پر کہہ رہے تھے کہ اٹرنی جنرل صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس وہاں گئے ہوئے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کی عدالت کا حکم تھا اب کچھ کریں مائل آٹ اب میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوا ہوگا اس وقت تک تو اسی وجہ سے وزیر قانون نے کہا کہ جی عدالت کی حکم پر راستے کھلے شہر میں آگ لگی اب عدالت بند پڑی ہوئی ہے یعنی وہاں سے کچھ نہیں ملا اب کل صبح تک پتہ نہیں کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک اب کل صبح تک کیا ہو شہر میں کس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں عمران خان صاحب کا کافلہ پہنچے گا ڈی چوک پر تب کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب خود کیا کرتے ہیں پہلے تو یہ کیا کرتے تھے کہ خطاب کر کے گھر چالے جایا کرتے تھے تقریر کر کے بنی گالا چلے جایا کرتے تھے تب تو عمران خان صاحب کا بنی گالا میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں تھا اب تو ان کے انتظار کرنے والی ان کی اہلیہ بشرا بیگم موجود ہیں پہلے تو کوئی نہیں چھڑے چھانٹ سے یار دوست بیٹے رہتے تھے اب تو ظاہر ہے گھرداری والے ہیں جب فیملی ہے تو بندہ فیملی پیچھے کو انتظار کرنے والا بھی ہوتا ہے اب عمران خان صاحب خطاب کر کے گھر چلے جائیں گے یا وہی پر رکے رہیں گے اپنا کنٹینر پر یہ بھی دیکھنا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑے اب مقصد ان کا حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بنیادی طور پر حکومت کو مجبور کرنا ہے عمران خان کے لئے راستے کھلوانا اور پھر راستے کھلوانا کر ان کو ڈی چوک میں سہولت سے پہنچانا تاکہ حکومت کو مجبور کیا جائے انتخابات کے لئے ایک انتخابات دو کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تو حکومت کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بجٹ کے بعد انتخابات کروانے اور بجٹ پیاس کر کے آپ چلے جائیں تو اس پر تو حکومت نے کر دیا تھا انکار تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو ٹرائپ کیا ہے سپریم کورٹ کو کہا کہ جی میں تو بیٹھوں گا ایچ نائن پارک میں اور مجھے یہاں تک اجازت دی جائے سپریم کورٹ سے اجازت لے کے خود آگئے ہیں ڈی چوک پر اب سپریم کورٹ اٹھواتی ہے اپنا عمران خان صاحب کو یا رانا سناؤلا اٹھائیں گے کہ رانا سناؤلا صاحب نے تو سیدھا کہہ دیا وہ پوچھ رہے تھے شازف خانزہ تھا ان سے کہ جی وہ عمران خان صاحب آپ کی تیاری نہیں تھی آپ کو پتا نہیں تھا کہ ڈی چوک پر نہیں آسکیں گے انہوں نے کہا جی ہماری تیاری تو تھی ہماری تیاری تھی کہ ان کو اسلام آباد میں داخلی نہیں ہونے دینا ان کو جہاں آئے وہاں سے ہلے نہیں دینا اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے اور رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ لاہور سے تو دو سنو لوگ بھی نہیں نکلے عمران خان صاحب اٹکپل پر جب آئے اس سے پہلے پہلے فیصلہ آ گیا فیصلہ آنے کے بعد ہم نے راستے کھول دیئے تو انہوں نے کہا کہ جی پھر یہ جب ڈی چوک پر پہنچے سوال ہوا کہ جو لوگ ڈی چوک پر پہنچ گئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے انہوں نے کہا وہ فیصلہ بہت ٹھیک ہے عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو عدالت اس فیصلے پر عمل درامت کیلئے بھی فیصلہ دے وہ جج صاحب نگران بھی بنے تھے عجاز اللہ حسن صاحب اب جج صاحب نے فیصلہ دے دیا حکومت اولی کرنے والے کا ظرف ہے انہوں نے حکومت اولی کر لی اب آگے پھر عدالت کا کام ہے عدالت اپنے حکم پر عمل درامت کیلئے صرف حکومت کو کہہ کے عمل درامت کروائیں جس طرح عمل درامت کروائیں اس کے بعد حکومت کا کام ہے کہ حکومت رینجرز لگواتی ہے پولیس لگاتی ہے فوج لگاتی ہے کس طرح ان کو ہٹاتی ہے یہ تو پھر حکومت کا کام ہے لیکن فلحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب عدالت کے فیصلے کی خلاف فرضی کر چکے پہلی بار نہیں کی انہوں نے کئی بار کی ہے ایک تو یہ ہے کہ اب جو معاملہ جو کچھ ہوا دوسرا یہ آگے لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کے لوگ درختوں کو عمران خان صاحب کا گزرا ہے یہ کے پی کے کے پونے ابھی تک پونے آٹھ سال اور مرکز کے اور پنجاب کے پونے تین سال پونے چار سال ان پونے چار سالوں میں عمران خان صاحب کا ہے کہ جی میں نے درخت لگائیں معولیات چک کیا ہے اور انٹرنیشنل فورمز پر بھی اس معاملے پر عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کیا جاتا رہے گی بڑا اچھا ویجن ہے عمران خان صاحب کا گرین پاکستان کا اسلام آباد میں درختوں کو گرین بیلز کو آگے لگا رہے ہیں پھر کا تو عمران خان صاحب کا وہ جوالہ جو تھا ایک اپنا تمگہ وہ تمگے کو خود ہی ادھر آگ لگاتے پھر رہے ہیں یہ نہیں ہے صرف بلکہ وہ ایک جو صاف شفاف سیاست غلامی سے پاک سیاست ہوا کیا ہے میں ایک ویجوال مجھے کسی نے بھیجا میاں والی سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہکلا انٹرچینج پر انہوں نے پنجاب پولیس ہکلا انٹرچینج میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان ہیں پنجاب پولیس کے کچھ سپاہیوں کو انہوں نے اپنے نرگے میں لیا ہوا ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ اور وہ جس اسٹائل میں بات کرتے ہیں وہ اسٹائل آپ کو پتا ہے کون سا اسٹائل ہے میں وہ بات نہیں کر رہا اس اسٹائل میں اس سے کہہ رہے تمہارا کون ہے وہ تمہارا آر پیو وہ حواس باغتا ہو جاتا ہے سپاہی نرگے میں آیا ہوا ہے پتا نہیں کیا اس کے ساتھ ہو اس کو نام نہیں یاد آ رہا ہوتا پھر کہتا ہے تمہارا ڈی پی وہی ہے جو ابھی بھاگ گیا ہے بگوڑا ابھی بھاگ گیا ہے کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس جو پولیس والے ہیں سپاہی ہیں وہ اپنے افسران کے خلاف کوئی مغلزات کریں کوئی گالی شالی نکالیں بہرحال وہ نرگے میں ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں گھبرائے ہوتے ہیں ان کو زدو قوب کرتے ہیں زدو قوب کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ایک یہ یہ تھے علی امین گھنڈا پور صاحب ایک اسلام آباد کی فٹیج ہے اسلام آباد سے ایک خاتون چہرے پہ ماسک لگایا ہوا اور باقی برخہ پہنا ہوا ہے اور وہ انگریزی میں ایک بچارہ پولیس کا سپاہی ہے یا پولیس کا اہلکار ہے افسر ہے سپاہی ہے وہ اس طرح ویڈیو میں صحیح نظر نہیں آرہا وہ اپنے مو پر ہاتھ دے کر جا رہا ہے کپڑا رکھ کر اور وہ اس کو گالیاں دیتی جا رہی ہے گالیاں گندی گالیاں انگریزی میں لگ رہا ہے کہ ان کو ٹھیک اردو بھی نہیں آرہی انگریزی میں پھر ان کو کوئی آ کر کوئی خاتون ہی ہے میرا خیال ہے وہ جنرلسٹ ہیں وہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ یہ کیوں وہ جب آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ ان کے ساتھ اس طرح کیوں بھیو کر رہی ہیں آپ ان کو کیوں اکسا رہی ہیں وہ پھر ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو رویہ یہ جو تربیت ہے وہ جو عمران خان صاحب کی تقریروں سے لوگوں نے لی ہے وہ آپ کو اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آ رہی ہے مجھے ایٹیز اور نائنٹیز کہ پاکستان کے سیاسی آلات اور خاص طور پرسند کے جو شہروں میں کراچی حضر آباد میں جو کچھ ہوتا تھا اس طرح کی نظر جو صورتحال مجھے نظر آ رہی تھی آگ لگانے کے بعد بیانات کیا آ رہے ہیں کہ جی سیڈیا والوں نے خود آگ لگائی ہے کراچی میں پولیس کی پرزن میں ان کو آگ لگا اگر کہتے ہیں پولیس والوں نے آگ لگائی ہے خودی جو کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز پر ٹارچر ہوا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے پولٹیکل کارکنوں کو اس طرح حریص نہیں کرنا چاہیے اس طرح چھاپے اس طرح گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے لیکن بدلے میں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو عدالتی فیصلوں کا اداروں کا خاص طور پر جو آئینی ادارے ہیں سپریم کورٹ ہو گیا الیکشن کمیشن ہو گیا پارلیمنٹ ہو گئی ان کا اعترام کرنا چاہیے ان کے فیصلے آپ کے حق میں ہیں تو بھی آپ کے خلاف ہے تو بھی اپنے حق میں آئے ہوئے فیصلے کی حکم عدود لی کرنا یعنی مزید آگے جانا وہ کہتے ہیں یا پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ اگر گودی میں بٹھا ہو لڑ لے کو تو وہ داڑی نوچتا ہے تو یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے لڑ اٹھائے گئے منٹوں میں انصاف ہوا اور انصاف دینے والوں کی حکم کی خلاف فرضی کر دی اور وہ پھر عادی رہت کو حکومت چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کہ عادی رہت کو عدالت اب کھولیں کیوں نہیں کھول رہے تو اب دیکھیں کہ ڈی چوک پر جو کچھ ہوا ہے عمران خان صاحب یا ان کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہاں جو پہنچے ہوئے اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے پلٹیکلی ابھی فوری طور پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ حکومت مسئبت میں ہے سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں ان کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ فوراں اسی لمحے نہیں آپ کر سکتے اب آپ دیکھیں گا کہ عمران خان صاحب جو خود کبھی فوج کو للکار رہے ہیں کبھی عدلیہ کو للکار رہے ہیں کبھی عدلیہ کی حکومت دولی کر رہے ہیں کبھی نیوٹرل نیوٹرل کر کے کسی کو تانے دے رہے ہیں عمران خان صاحب ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سب کو جن نے کاندھوں پر اٹھایا ان کو سب کو عمران خان صاحب نے اپنے خلاف کر دیا جیسے میں نے آغاز کیا تھا کہ عمران خان ورس سپریم کورٹ ہو گیا یہ معاملہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت کو کمزور کر دیا اور حکومت پیچھے اٹ گئی حکومت پیچھے نہیں اٹی حکومت کی عمران خان نے پوزیشن مضبوط کر دی ہے وہ جو رانہ سناؤلہ صاحب کی اوپر الزام تھا کہ جی بائیس لوگوں کا قاتل ہے یہ ہے وہ ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جی بھائی یہ ان کو لے کر آو گے تو پھر دیکھ لینا نتیجہ کیا ہو نکلے گا وہی نتیجہ نکل رہا ہے تو اب رانہ سناؤلہ صاحب کی بات کو عمران خان صاحب نے وزن دے دی ہے اب رانہ سناؤلہ سپریم کورٹ میں کسی ادارے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ بھائی یہ ان کو اٹانا پڑے گا اور طاقت سے اٹانا پڑے گا تو وہاں کسی ادارے کے پاس جواز نہیں ہوگا کہ رانہ صاحب نہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں عمران خان نے اپنی پوزیشن کمزور کر دی ہے سیاسی لڑائی سیاسی لڑائی لڑتے لڑتے اگر بیچ میں کوئی ادارہ کوئی عدالت آ جاتی ہے تو پھر ان اداروں اور عدالتوں کا احترام کیا جاتا ہے یہاں تو آگے بھی نہیں آئے یہاں تو سہولتکاری کی سہولت فرام کی کہا کہ جی آپ اگر آ رہے ہو تو آپ پرمون طور پر آؤ اور آپ پر جلسہ کرو لیکن جس ادارے نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اس ادارے کا فیصلہ ان کے سامنے پاڑ کے پھینک دیا عمران خان صاحب نے تو سوچیں کہ اس کا جو لانگ ٹرم ہے مستقل وہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہو گا ہے نقصان اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی فارسی عربی نہیں ہے سیکھنے کے لیے سادہ سادہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تھوڑے وقت کے فائدے کے لیے لمبا نقصان کیا اپنا مستقل نقصان کیا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ